سلام علیکم دوستو آج اسلام آباد میں چیئرمن پی سی بی موسیٰ نکمی نے بڑی گرمہ گرم کی ملاقات کی ہے پاکستان کے ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ جتنے بھی لڑکے کھیلتے ہیں چاہے وہ سینئر ہیں جونئرز ہیں جو اس وقت پاکستان سپر لیگ میں شریک ہیں انکلوڈنگ بابر آزم شاہین شاہ فریدی حارس روف محمد رزوان دھانی وسیم جونئر نسیم شاہ شویب ملک اسامہ میر آمیر جمال یہ تمام لڑکے ہوتیل میں موجود تھے ایک اچھا خاصا پول تھا پاکستانی پلیئرز کا جسی آج نئے چیئرمن پی سی بی موسیٰ نکمی نے خطاب کیا اور آج بڑے امپورٹن پوائنٹس کا جو ہے وہ موسیٰ نکمی صاحب نے اظہار کیا جو کہ انہوں نے نوٹ کیے تھے پاکستان کے ٹیم میں میں ون بائی ون آپ کو بتاتا چلوں گا کیونکہ آپ کچھ بڑے فیصلی ہوئے جیسے پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اب ان کی ٹریننگ پاکستان آرمی کیا کرے گی سینٹرل کانٹرٹ کے حوالے سے بھی موسیٰ نکمی نے بڑا ایمپورٹنٹ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پلیئرز کے اینو سیس کا ایشو بناوا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کھلاڑی پیسے کیلئے کھیلتے ہیں ملک کیلئے نہیں کھیلتے ہیں تو اس ایشو کی اوپر بھی موسیٰ نکمی نے بڑا ایک سٹرک قسم کا ایکشن لی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ کھلاڑیوں کی پاور ہٹنگ اور فیٹنس پر بھی وہ کا کچھ خاصے ناراض دکھائی دیئے تو یہ تمام طور تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فیٹنس کا انہوں نے اسی بات سے آغاز کیا کہ جو پاکستان کی کھلاڑیوں کی اس وقت فیٹنس ہے ان کا خصوصی خیال رکھا جائے گا اور انہوں نے اس حوالے سے پاکستان آرمی کے ساتھ بھی بات کی ہے بہت جلد اب آپ کو پاکستان کی ٹیم پاکستان آرمی کے انڈر کھیلتے ہوئی نظر آئے گی پاکستان آرمی کے ساتھ جو کانٹیکٹ کی ہے شہرمن پی سی بی محسن نکوی نے وہ سپیشلی جن کھلاڑیوں کی فیٹنس کی اوپر کافی تنقید کی جا رہی تھی آپ کو یاد ہے کہ محمد حفیظ نے بھی پاکستان کے ٹیم کے پلیئرز کے فیٹنس کی اوپر سوالی نشان اٹھایا تھا کہ پہلے یو یو ٹیسٹ ہوا کرتے تھے پاکستان کے تمام پلیئرز کے فیٹنس ٹیسٹ لیے جاتے تھے تو اب ایک عرصے سے وہ فیٹنس ٹیسٹ ختم کیے جا چکے ہیں جبکہ آزم خان کی اوپر بھی کافی ان کے فیٹنس کی اوپر تنقید کی ہوئی تو شاید اسی وجہ سے محسن نکوی نے آج جو پلیئرز سے خطابتیوں میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اب پاکستان کی پلیئرز کی فیٹنس بہتر بنانے کے لیے جیسی ہی ان کو سپیس ملے گی اور ایٹ کوڈ بی ہیپنن نیکس منت نیوزیلینڈ کی سیریز کے بعد پھر پاکستان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا تو شاید اس ان دنوں میں پھر پاکستان کے کھرادیوں کی فیٹنس بہتر کرنے کے لیے پاکستان آرمی کے پاس ان کو بھیجا جائے گا اور پاکستان آرمی کی جوان ان کو ہی ٹریننگ کریں گے لازٹ ٹائم بھی ایک بار اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہو چکا ہے یونس کان جب کیپٹن تھے تو پاکستان آرمی ایپٹ آباد میں پاکستان کی ٹیم کا ٹریننگ کیمپ لگایا گیا تھا اور وہاں پہ آرمی کی جوانوں نے پاکستان کی پلیئرز جو تھا ان کے فیٹنس کیو پر کافی کام گیا تھا تو آج انہوں نے اسی لیے گئے کہ اب پاکستانی پلیئرز کو پاکستان آرمی کے پاس بھیجا جائے گا تاکہ ان کی فیٹنس جو ہے وہ امپروو ہو سکے اس کے ساتھ جو بڑا اور امپورٹنٹ پوائنٹ موسیٰ نقبی نے ریز کیا وہ تھا کہ پہلے پاکستان اس کے بعد پیسہ کھلاڑی جو مرضی لیگز کھیلیں جو ان کو پیسہ آتا ہے جو جتنا ان کو کماتے ہیں ان کو اسے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ کتنا پیسہ کمارے ہیں لیکن پہلے پاکستان کو پرائیورٹی دینی ہوگی پہلے پاکستان کیلئے کھیلنا ہوگا اس کے بعد آپ جو مرضی پیسہ بنائے جہاں سے مرضی پیسہ بنائے بسکلی یہ شاید انہوں نے ہارے سروپ کی انسیڈنٹ کو ذہن میں لیا کیونکہ ہارے سروپ میں دور ایسٹریلیا کی اوپر جانے سے انکار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیسٹ فرکٹ نہیں کھیلیں گے جبکہ ٹی ٹونٹی میں بیگ بیش ہو رہی تھی تو وہ لیگ کھیلنے چلے گئے تھے تب ان کی اوپر تنقید ہوئی تھی کہ ہارے سروپ نے پاکستان کا خیال نہیں رکھا کیونکہ اس وقت نسیم شاہ بھی انجر تھے اس کے ساتھ ساتھ احسان اللہ بھی انجری کا شکار تھے پاکستان کو ایک فاسٹ بولر کی ضرورت تھی کیونکہ جو آسٹریلیا میں جس طرح کی پچز ہیں ان پر جو اس وقت چیف سیلیکٹر تھے وہ چاہتے تھے کہ اس وقت ہارے سروپ کھیلے لیکن انہوں نے انکار کیا پھر پی سی بی نے اسے میں آ کر ابھی ان کا سینٹرل کانٹیکٹ بھی منسوخ کیا ہوا ہے جون تک اور ان کو انہوں سے بھی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تو شاید اسی چیزوں کو روپنے کے لیے ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سینٹرل کانٹیکٹ بھی اگر پوسیبل ہوا تو وہ بڑھائیں گے بڑھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ جتنا پیسہ ہے پی سی بی کا وہ کھلاڑیوں کا ہے اور کھلاڑیوں کی وجہ سے ہی پی سی بی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ بلکل بھی پی سی بی میں آ کر وہ پیسہ کٹھا نہیں کریں گے بلکہ کھلاڑیوں کی اوپر ہی وہ تمام تر پیسہ لگایا جائے گا تو اسی لئے آپ کو پہلے پاکستان کا سوچنا ہوگا تمام تر پلیئرز کو بڑا کیٹیگوری کریں اور واضح طور پر کھائے کہ پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں لیکن پاکستان کو آپ کو پرائیورٹی دینی پڑے گی دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ جو پاکستان کے ٹیم کے اس وقت پاور ہیٹر ہے اس میں شدید کمی ہے انہوں نے کہا پیسہ میں میں نے میچے دیکھے تو کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو کہ چھکا جو ہے وہ سٹینڈز تک مہنچا سکے مطلب لمبے لمبے چھکے نہیں لگا سکتے تو اس کی اوپر بھی تھوڑا سا انہوں نے کھلاڑیوں کو کھینچا گی قسم کا کہ پاور ہیٹر کی جو صلائیت ہے وہ تھوڑی سی کم ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم ہارے کوئی ایشو نہیں ہے ہار کوئی بھی وہ ڈیفینڈ کریں گے اور اس کی ذمہ داری بھی لیں گے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں پھر برداشت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی ٹیم کوئی کمی نہیں ہے صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے ساتھ جو اور امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریس کیا ہے وہ تھا پاکستان کی ٹیم میں پولیٹکس کا لابینگ کا گروپنگ کا ہم عموماً ہم نے سنایا ہے کئی بار سنایا ہے ہم لوگ خود بھی ریپورٹ کرتے آ رہے ہیں کہ اگر ایک ایک گروپ کا بندہ ہے تو فلانا بی گروپ کا بندہ ہے اس نے گروپنگ کی ہوئے اس کے ساتھ یہیے کھلاڑی شامل ہیں اس کی گروپ میں یہیے کھلاڑی شامل ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے ٹینیور میں پاکستان کی ٹیم میں پولیٹکس نہیں چلے گی کوئی گروپنگ نہیں ہوگی کوئی لابینگ نہیں ہوگی اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی گروپ کا بندہ ہے اور ان کو انفارم کرے پھر ان کا نمبر سب کے پاس ہے جس ٹائم کھلاڑی ہو سب کو کلیر کٹ ان کو کہہ دیا گیا کہ جس ٹائم بھی آپ کو میری ضرورت ہو آپ مجھے میسج کریں کال کریں انٹر انڈلس میں میٹیک میں نہ ہو آپ کو میں آپ کے کال کا جواب دوں گا لیکن ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ٹیم میں پولیٹکس نہیں چلے گی اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے ساتھ ساتھ میریٹ کی اوپر انہوں نے بات کی کہ سیلیکشن میں جو بھی آئے گا وہ میریٹ پر آئے گا چاہے وہ سیلیکشن کمیٹی ہوگی پاکستان ٹیم کی سیلیکشن ہوگی تمام تر چیزیں میریٹ پر ہوں گی اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ ثابت ہوئی کہ زیادتی ہوئی ہے تو پھر سیلیکشن کمیٹی کو بھی پوری پارہ کر دیا جائے گا تو آج وہ تھوڑے سے انہوں نے کلیر کٹ کچھ پاکستان کی پلیئرز کو چیزیں بتائی ہیں کہ فیوچر میں ان کا یہ یہ پلان ہے وہ پاکستان ٹیم کیلئے بھی پاکستان ٹیم کے پلیئرز کیلئے بھی وہ پلیئرز کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے وہ پاکستان کیلئے کرتے ہیں پاکستان کا سٹارز ہیں تو وہ پلیئرز کو ہر وقت ہر طرح سے پوری فیسلیٹی ان کو پروائیڈ کی جائے گی لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے مینشن کیے وہ بھی پاکستان کی جو پلیئرز ہیں ان کو پوری کرنی ہوں گے کیونکہ موسیٰ نکوینی آج بڑا کیٹیگوری کری جو کہہ دیا ان کے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اب انہوں نے فل فلیچ چارج سنبھال لیا ہے اور وہ پاکستان کی ٹیم سے ریزرٹس آتے ہیں وہ ریزرٹس جیسی بھی ہوں وہ تب آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کیونکہ پاکستان کی پہلی اسائنمنٹ ہوگی نیو زیلنڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی ہوم سیریز تینکیو